بسم الرحمن الرحیم مارکیٹ دے سکتی ہے کہ مارکیٹ کی سٹریٹیجی کو سمجھیں ہم کے اصل لوجک کیا ہے کیوں مارکیٹ نیچے گر رہی ہے آج کا تمنیل ہے مارکیٹ کل آپ کو ایک بہت بڑا اچانک سرپرائز دے سکتی ہے تیار رہیں تین بڑی خبریں اس سیکٹر کے چار سٹاک میں اچھی ریکاوری لا سکتی ہیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گول پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بیسل گول کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں جی دوستو دیکھیں مارکیٹ آج جب مارکیٹ کھلی پوزیٹیو میں کھلی اور تھرو اوٹ دا ڈے پوزیٹیو ہی چلتی رہی اور مارکیٹ میں اچھی یعنی کہ تیزی تھی انگرو فٹیلائزر کا ریزلٹ آیا جس میں کہ دس بارہ روپے کا گین آیا فوجی فٹیلائزر نے سات آٹھ روپے کا اپ سائٹ پہ گین دیا اس کے بعد یو بیل کا زبردست قسم کا ریزلٹ آیا اس نے گین دیا جو خبروں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ آخری ایک گھنٹے میں گری اب یہ کینڈل پہ جائیں گے دیکھیں گے سارا کچھ کیا معاملہ بنا ہے ٹیکنیکلی مارکیٹ گری ہیں یا خبروں کی وجہ سے گری گری ہیں خبریں سب سے پہلے آج کی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد مارکیٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا صورتی حال ہے سب سے پہلی خبر ہے جی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ڈبلیو ٹی ایل کی خبر ہے جی مٹیریل انفومیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبلیو ٹی ایل نے جناب یہ آ رہی ہے جی اپنا فور آئی آر یعنی کہ جو ہے نا اپنا فور انفومیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس میں جو ہے یہ اپنا پاکستان کے مختلف بیس بڑے سٹیز کے اندر اپنے نیٹورک کو پھلا رہی ہے یعنی کہ یہ اب آنا چاہ رہے ہیں ڈبلیو ٹی ایل والے آرٹی انٹیلیجنس میں ٹیک ہے اور اس میں اپنی سرویسیز پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں بڑے جو لاہور کے پاکستان کے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ان کو جس میں لاہور بھی آتا ہے کراچی بھی ہے اسلام آباد ملتان فیصل آباد اس طرح یعنی کہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اس کے علاوہ ان کی دوسری جو خبر ہے جو ہمارے ایک بروکر ہیں اکی ڈی صاحب ٹیک ہے ان کے ساتھ یعنی کہ یہ جو گلوبل ٹیک ہے نیس ٹیک کی ان کے ساتھ مل کے یو ایسے میں ایک آفیس کولنا جاتے ہیں ان کی پرموشن کے لیے ٹیک ہے تو دونوں خبریں اچھی ہیں ان کے لحاظ سے یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آپ کے اس کی ڈیٹیل پوری پڑھ سکتے ہیں اگر مکمل ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس میں کافی مشکل ہو جائے گا اور ڈیو ٹی ایل جو ہے فردر فردر جو ہے اپنا اس کا جو ایف ٹی ٹی ایچ کا کاروبا ہے فائبر ٹیک لیمیٹیڈ کا ٹیک ہے اس میں بھی اپگریڈیشن کر رہے ہیں جتت دے کے آ رہے ہیں اور اس کو ایکسپینشن کر رہے ہیں ٹیک ہے اور یہ بھی پوسٹیو ایمپیکٹ ہے ڈیو ٹی ایل پہ ڈیو ٹی ایل جو ہے آج آپ نے دیکھا اس میں بڑا والیم لگا تقریباً نو کروڑ یارن لاکھ کا اور اس کے شیر میں بھی اضافہ ہوا یہ تقریباً گیا جی ایک روپے اور اکتیس پیسے تک ٹیک ہے اس کے بعد یہ ایک روپے چھبیس پیسے پہ بند ہوا ہے یعنی کہ کوئی تقریباً چار پانچ پیسے تھوڑا سا جو ہائی اس نے لگایا اس سے نیچے لیکن اس میں آپ فردر بھی تیزی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد خبر ہے جی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دو ماہ کی کم ترین سطح پہ آگئی یہ ہے جی اپنا کروڈ ڈائل کی قیمت اٹھتر اشاریہ چھاسی ڈالر فی بیرل پر آگئی اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ پوسٹیو خبر ہے اس دفعہ جو کمی آئے گی آج رات کو ناؤنسمنٹ آئے گی پیٹرول میں ایک بلک کمی آ سکتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے پر سائزز پہ جو انڈسٹری کے لیے بہتر ہوگا پوزیٹیو ہو سکتا ہے وہ آگے جی کوہنور سپیننگ کے لحاظ سے خبر ہے کہ کوہنور سپیننگ نے آج اپنی ایک بورڈ مینٹنگ اناؤنس کی ہے جو ادھر دین فانینشیل میٹرز ہوگی یعنی کہ اس میں مٹیریل انفرمیشن ہوگی یہ کچھ بتا سکتا ہے آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یو بیل کا ریزلٹ آیا جی یو بیل نے جو ہے یارہ روپے پر شیئر ایک سو دس پرسن ڈیویڈ اس میں پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے میں نظر آئی بائے اون رومر سیلو نیوز یعنی کہ ڈیوڈینڈ تقریباً ایکسپیکٹیڈ دا کہ یہ یارہ روپے ہی دیا گا دے گا پچھلا جو اس کا گیا تھا پورا سال اس نے ہر کوارٹر میں یارہ روپے ڈیوڈینڈ دیا ہے یعنی کہ ایک سو دس پرسن شیئر یعنی کہ سال پورے میں جو ایک فسکل یئر میں اس نے تقریباً چوالیس روپے پر شیئر چار سو چالیس پرسن ڈیوڈ ریزلٹ اچھا تھا لیکن پرائیس اس کے پہلے ہی اپریشیٹ ہو چکے تھے اس وجہ سے تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے کا بھی ہمیں ملا آگے یہ ایف بی آر کی طرف سے ہے جی ایف بی آر چیر میں ملک امجد زبیر تیوانہ has sought an early retirement from the service after could not reconcil with the prime minister office یعنی کہ انہوں نے ریزگنیشن کا پروگرام بنایا تو یہ شہباز رانہ صاحب جو ہیں ان کی ایک ٹویٹ ہے رپورٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس خبر ہے جی کہ سعودی عرب چین یو اے ای سے بارہ عرب ڈالرز کرز رول اوور کی درخواست پر جلد یقین دھانی ملنے کا امکان وزیر خزانہ محمد اورنگ صاحب نے external financing arrangement کے لیے meeting میں اتمنان کا اظہار کیا یعنی کہ یہی اب آئی ایم ایف کی دو شرطیں رہ گئی ہیں جو اپنا ایک فنڈ بنایا گیا تھا sovereign wealth fund اس میں تو وہ آئی ایم ایف کی شرط کو مان لیا گیا ہے اور اس میں changing کر دی گیا ہے وجی ڈی سی کے جو share رکھے تھے وہ ان کو petroleum devian کو واپس کر دی ہیں اور ان کی جو commands ہیں یعنی کہ ان کا جو طریقہ کار ہیں وہ ختم کر دیا گیا ہے اس کا sovereign fund کا یعنی کہ command کا روح کسی اور طرف کر دیا ہے آئی ایم ایف نے جس طرح کہا تھا وہ چیز پوری ہو چکی ہے نیکس آتے ہیں جی کچھ اور result ہیں یہ انگرو فرٹیلائزر کا result ہے جی اس نے تین ارپے پر share dividend دی ہے اور دوزار تیس میں اس کی earning تھے سیونٹی نائن پیسہ جو کہ بڑھا کے یہ ایک ارپے پچیس پیسہ پہ آگیا ہے quarter result ہے سکس منت کا جو ہے اس کا چار ارپے نو پیسے earning تھی اور اس کو بڑھا کے یہ سات ارپے چھ پیسے پہ لے گیا ہے overall بہتر result ہے آگے جی سکرند شگر کا result ہے یہ 57 پیسے loss ہے اور یہ 44 پیسے رہ گیا ہے اور پھر دو رپیٹھتر پیسے loss اور دوزار چوبیس میں یہ دو رپیٹھائیس پیسے loss تھوڑا تھوڑا کم کی ہے no dividend no bonus اچھا result نہیں ہے یہ آگے یہ خبر جس نے تھوڑا market کو متاثر بھی کیا کہ it sector is suffering badly it's 2024 and Pakistan still suffers from the internet outages یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک دم سے آخری گھنٹے میں جیسے internet خراب ہوا تو market میں profit taking بھی دیکھنے کو ملی اور یہ تھوڑا panic محسوس بھی کیا کہ یہ آپ note دیکھ سکتے ہیں the kse 100 suffered a dramatic fall in the final 60 minutes of the trading with the analyst saying that an inability to access the real time share price lead to the some panic selling after Pakistan saw a massive disruption in the internet services on when a stay یعنی کہ یہ خبر نے بھی ایک disruption پھلائی اوپر سے کچھ footage ایسی بھی چلنا چلو ہو گئی جس میں کہ پوری دنیا میں نیٹ میں problem آ رہی تھی کہ کہیں پہ bank بند ہو رہے ہیں تو کئی پہ stock market markets متاثر ہو رہی ہیں کہیں پہ flats متاثر ہو رہی ہیں تو یہ panic میں آ کے بھی کچھ selling دیکھنے میں نظر آئی ہمارا چینل hot token psx لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی good news ہم introduce کروا رہے ہیں اپنے paid whatsapp groups جن میں آپ کو stock market سے پیسہ کمانے کے لیے guidance اور different services دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا official group اس کی monthly fees ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا premium group جس کی fees ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا learning course جس کا duration 4 month ہے اور per month fees 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم gold premium services بھی provide کر رہے ہیں جس میں ہم totally آپ کا trading terminal operate کریں گے اور profit میں سے commission لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی service avail کرنا چاہتے ہیں تو screens پر چلتے ہوئے numbers پر contact کریں تو دوستو یہ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دیکھیں اصل یہ اب آپ کے سامنے ہے technical graph اس graph میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیسی ہنڈرڈ کا volume بہت کم تھا بہت ہی کم ایک ٹائم پہ تقریباً ڈھائی بیجے کے قریب دو سٹھائی بیجے کے قریب جب دیکھا کوئی نوے سے سو ملین کا volume صرف لگا ہوا تھا کیسی ہنڈرڈ میں اور market جو end ہوئی اس میں تو volume اچھا لگیا تقریباً تین سو اسی سے پچاسی ملین کا volume لگا ہے جو کہ ایک بہتر volume consider ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ تر سیونٹی پرسنٹ volume پینی سٹوک کا تھا جیسے ڈبلی ٹی ایل آہ نو کروڑ کا volume لگا گیا کوسم بھی ڈھائی کروڑ کا volume volume لگا گیا ٹی پی ایل پی بھی آہ ڈیڑھ کروڑ سے اوپر آہ کا volume لگا گیا تو اس وجہ سے پینی سٹوک کا چلنا آج اوورال volume تو ٹھیک کر گیا لیکن blue chip کا آہ volume کم رہ گیا اس کی وجہ کیا تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ volume جو ہے وہ تقریباً تین سو پچاسی ملین کا volume ہے ٹھیک ہے لیکن آپ another hand دیکھیں تو value اس کی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے کل کے volume سے آج کا volume زیادہ ہے لیکن کل کی value سے آج کی value کم ہے کیونکہ دیکھیں پینی سٹوک کی اتنی value نہیں ہوتی وہ اس میں جتنا بڑی سی بڑا volume لگے لیکن اس کی amount کم ہی بنتی ہے اور بڑے جو سٹوکس ہوتے ہیں تین سو چار سو پانچ سو والے ان میں بڑے volume لگیں تو اس کے اپنا trade کی values بھی ہوتی ہیں تو اسی طرح trade بھی کم ہوئی اگر single individual زیادہ لگاتے تو زیادہ trade لگنی تھی تو اس لیے بڑے players کی trade لگنی ہے تو ان کی زیادہ selling دیکھنے میں نظر آئی تو دوستو اس میں آپ ایک technical view کر آپ دیکھیں تو اس کا channel کا circuit ابھی complete ہوتا ہے جب market ستتر ہزار پانچ سو سے سات سو کو touch کر کے واپس آئے کیونکہ اس channel سے اس range کے اندر ان trends کے اندر market جو ہے وہ رہی ہے پچھلے تقریباً آپ لگا لیں دو ڈھائی سال سے ٹھیک ہے اس channel سے جو ہے نا وہ market باہر نہیں آئی اب اس کا جو trending line کا جو sport area ہے وہ ستتر ہزار پانچ سو سے سات سو ہے اور پڑی امید ہے market اس کو honor کر پائے گی اور اگر خدا نہ خاصتہ ہے اس کو honor نہیں کر پاتی تو پھر نیچے تھوڑی مزید مندی کی طرف جا سکتی ہے لیکن کافی یہ چیز شور سمجھی جا رہی ہے کیونکہ پہلے بھی اس band کو cross نہیں کیا market نے گاہے بگاہے market نیچے آئی ہے لیکن اپنے track کے اوپر رہی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ عبی کرتی ہے کل نظر آئے گی ویسے بھی مہینے کا پہلا دن ہے اور market میں آپ بہتری بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو خوشکبری ایک یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو ہمارے انہوں نے یہ خوشکبری سنائی ہوئی ہے کہ digit جو ہے inflation کا جو جولائی کا آنا ہے وہ ون ڈیجٹ میں آ سکتا ہے ڈبل سے ون پہ یعنی کہ دس سے بھی کم نو نو بھی ہو سکتا ہے نائن یعنی کہ پوائنٹس بھی نہیں سار لگیں گے نو کے نیچے پوائنٹس لگ سکتے ہیں یعنی کہ سنگل ڈیجٹ نو ہو سکتا ہے آٹھ ہو سکتا ہے سات ہو سکتا ہے چھے ہو سکتا ہے ایسے کر کے تو یہ ایک بہت اچھی economy کے لیے خبر ہے inflation نیچے آئے گا انٹرس ریٹ فردہ نیچے آئیں گے اور مارکٹ بہتر ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو چار سٹوک ہیں یہ سیمٹ سیکٹر کے ان بیچاروں کو تو فائدہ ملنا تھا انٹرس ریٹ کام ہونے لیکن ان بیچاروں کی آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے سیل کر کر کے سمجھ لے کے ان کو جوتی ہیں مار مار کے مار مار کے یہ بیچارے ریڈ ہو گئے ہیں ریڈ ہی شکل ان کی نظر آنی شروع ہو گئی ہے لیکن یہ بہت جلد ریکور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انفلیشن کا ڈیٹا کل آئے گا جیسے ہی تو ان میں آپ اچھال بھی دے سکتے ہیں اچھا یہ ہیں جی چرار سیمٹ ڈیجی خان سیمٹ فوجی سیمٹ اور میپر لیف لیکن تب تک آپ نے انٹری نہیں ڈالنی جب تک والیمز حوصلہ افضا نہ آئیں تو اور والیم جیسے ہی اچھے آپ دیکھیں مارکٹ میں تو پھر آپ دیکھ دیکھ اس میں انٹری ڈال سکتے ہیں ادھر بھائی سائیڈ پہ بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب والیمز نکلیں گے پھر اس کے بعد انٹرییں ڈالنیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ کیجوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ موسیقی